بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے 6.2 انرجی تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ انرجی کیا ہوتی ہے انرجی جو ہے کسی بھی بوڈی کی ابیلیٹی ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کے حوالے سے ابیلیٹی ٹوڈو ورک کسی کام کو کرنے کی صلاحیت یا قوت یا طاقت جو ہوتی ہے وہ ہماری کا کہلاتی ہے انرجی کہلاتی ہے فیزیکس میں دیکھتے ہیں اس کی دیفنیشن کیا ہے کہ ایک بوڈی پوزیز انرجی ایک بوڈی میں انرجی ہوگی کب اگر وہ کام کرنے کے قابل ہے اس کے اندر کام کرنے کی قابلیت ہے تو ہم کہیں گے کہ اس بوڈی کے اندر انرجی موجود ہے انرجی جو ہے ہمارے پاس ایک فرنامینٹل اور امپورٹنٹ کنسپٹ ہے سائنس کے حوالے سے یہ جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بوڈی انرجی پوزیز کرتی ہے ایک بوڈی کے اندر انرجی ہے تو ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بوڈی جو ہے کام کرنے کی ابیلیٹی رکھتی ہے اس بوڈی کے اندر اس ٹائم کام کرنے کی ابیلیٹی ہے اس کے اگزامپل ہے رننگ بارٹر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کامن اگزامپل ہیں ہماری لائف میں رننگ بارٹر جو ہے یہ فردر ٹربائنز کو رن کرنے کے لئے الیکٹرسیٹی پروڈیوز کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو انرجی کے ڈیفرنٹ مقاصد ہوتے ہیں جن کے لئے ہم انرجی کو استعمال کرتے ہیں مطلب کہ انرجی کو مختلف پرپسز کے لئے یوز کرتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں فارمز آف انرجی کون کون سی ہیں جی ہمارے پاس فارمز آف انرجی ڈیفرنٹ آپ کی بک میں گیون ہے جن میں سے کچھ میکینیکل انرجی ہے ہیٹ انرجی ہے لائٹ انرجی ساونڈ انرجی الیکٹریکل انرجی انڈ کیمیکل انرجی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میکینیکل انرجی کیا ہوتی ہے میکینیکل انرجی آف باڈیز ابیلیٹی ڈیو ٹو موشن اور پوزیشن کسی باڈی میں موشن کی وجہ سے جو انرجی ہوگی یا پھر پوزیشن کی وجہ سے اس باڈی کی اندر جو انرجی ہوگی اسے ہم نام دیں گے میکینیکل انرجی کا یعنی بوت میں سے کوئی ایک بھی اگر باڈی کے اندر کوئی انرجی اس ٹائم موجود ہے تو وہ Mechanical Energy کہلائے گی ہے اسے one form to another form جو ہے وہ convert کیا جا سکتا ہے energy جو ہے ایک form سے دوسری form میں جو ہے وہ transform کی جا سکتی ہے that's all thank you